جنگلی گھاس کے بنے ہوئے جھوپڑی نمہ پتلے جس میں کوئی شخص یا کوئی بھی جاندار چیز موجود نہیں ہوتی مگر پھر بھی یہ انسان کے اشاروں پر آخر کیسے ناشتے ہیں جی ہاں ناظرین یہ جنگلی گھاس کے بنائے ہوئے پتلے جو کہ ویسٹ افریقہ میں بینین نامی کنٹری میں پائے جاتے ہیں یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ اس کو اپنا خدا بھی مانتے ہیں یہ بظاہر تو کسی انسان کی طرح چلتا ہے مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہوتا آخر یہ کیا ہے اور اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس سے یہ پتلہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے آئیے جانتے ہیں امن ٹی وی کی نیو ویڈیو میں خوش آمدید ویسٹ افریقہ میں موجود چھوٹا سا ملک جسے بینین کہا جاتا ہے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو دی اوگو پیپل کہا جاتا ہے یہ لوگ زیادہ در فشنگ، کوکونٹ پروسیسنگ، سالٹ پروڈکشن اور ٹریڈنگ یا پھر فارمنگ کا کام کرتے ہیں ناظرین اس جھوپڑی نمہ پتلے کو زینگ بیٹو کہا جاتا ہے جس کو عام طور پر آنائٹ مین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ان لوگوں کا زینگ بیٹو پر اتنا یقین ہے کہ یہ اس کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جنگلی گھاس کا بنا ہوا یہ پتلہ ان لوگوں سے بات بھی کرتا ہے اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے زینگ بیٹو کو یہ لوگ ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو پولیس بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کو کسی بھی چیز کی انویسٹیکیشن کرنے میں بھی مدد کرتا ہے مانا جاتا ہے کہ زینگ بیٹو کے اندر ایک روح ہے یعنی کہ ایک ایسی جادوی طاقت جو کہ ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے اور طوفان کی رفتار سے بھاگ بھی سکتی ہے اوگو کلچر کا کہنا ہے کہ زینگ بیٹو سینکڑوں سال پہلے سے یعنی کہ انسان کے وجود سے بھی پہلے سے اس زمین پر موجود ہے اور اسی نے دی اوگو پیپل کو جنم دیا ہے انفرمیشن کے مطابق یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ زینگ بیٹو قانون کو برقرار رکھتا ہے اور ملک میں امن بھی قائم کرتا ہے زینگ بیٹو کے پاس ایسی پاورز ہیں جس کی مدد سے یہ بیمار انسان کو ٹھیک کر دیتا ہے اور شیطانی طاقت کو بھی ختم کر دیتا ہے ناظرین اس کے علاوہ اوگو کلچر کے یہ لوگ زینگ بیٹو کو ایک فیسٹیول بھی سمجھتے ہیں اس فیسٹیول کو ووڈو فیسٹیول کہا جاتا ہے یہ لوگ اس ڈانس سے انٹرٹین تو ہوتے ہیں مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈانس دیکھنے سے ان کو پاور بھی ملتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ جس لینگویج میں بات کرتے ہیں اس کو ایگن کا نام دیا گیا ہے اور یہ اجا لینگویج جو کہ پوٹو نوو میں بولی جاتی ہے اس سے ملتی جلتی ہے اگر ان کے ریلیجن کی بات کی جائے تو یہ ایتنو ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اگو ایک یوروبا ورڈ ہے جسے انگلیش میں ان کیسٹرز کہا جاتا ہے یعنی کہ اباؤ اجداد یا پھر خاندان اگو پیپل کی فیورٹ ڈش پیپ ہے جس کو لوکلی ایکور کہا جاتا ہے یہ ڈش چھلی کو ہائی ٹمپریچر پر پگلا کر بنائی جاتی ہے یہ لوگ اس ڈش کو ناشتے اور لیٹ نائٹ کھانے میں پسند کرتے ہیں ناظرین حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ زینگ بیٹو اندر سے بلکل خالی ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ ان سے باتیں بھی کرتا ہے ڈانس بھی کرتا ہے پولیس ورک بھی کرتا ہے اور یہاں تک کہ پانی کے اوپر بھی چلتا ہے نہ صرف یہ بلکہ زینگ بیٹو سامپ اور بچھو جیسی چیزوں کو پکڑنے میں بھی مدد کرتا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ زینگ بیٹو کے اندر ایک روح ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہے زینگ بیٹو کبھی کبھی اپنی طاقت یا اپنی پہچان دکھانے کے لیے اپنے اندر سے ایک پتلا بھی باہر نکالتا ہے جس سے لوگوں کا اس پر یقین مزید بڑھ جاتا ہے ناظرین کسی عام بندے کے لیے اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے آخر اس کے پیچھے کیا سچ چھپا ہے یہ بات تو صرف اوگو کلچر کے چند لوگ ہی جانتے ہیں امید ہے امن ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں